گل صاحب نون لیگ بڑے زور و شور سے کیمپین کر رہی ہے باقاعدہ مطلب اس سے پہلے ہم نے دیکھا اس سے پہلے والے بجٹس میں انہوں نے ایسی کیمپین نہیں کی ہے اس دفعہ بہت ہی تندہی کے ساتھ وہ کیمپین کر رہے ہیں اور کمپیر کر رہے ہیں اپنے دور کو آپ کے دور سے وہ اعتراضات میں نے گنوانی کی دوبارہ ضرورت ہے نہیں میں نے بتا بھی چکا ہوں آپ کے سامنے ہیں یہ اعتراضات ہیں جو کہ وہ آپ کی معاشی پالیسیز پر اٹھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علی آپ کا بہت شکریہ علی دیکھئے سب سے پہلے تو آپ نے جو بات کہی کہ پچھلے سالوں میں انہوں نے اس پہ اعتراضات نہیں کی اس سال کر رہے ہیں اس کی ایک بڑی امپورٹن وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں وہ ہمیں اتنی مشکل میں چھوڑ کے گئے تھے وہ انہیں ایکانومی کی اتنی تباہی کی ہوئی تھی اور ہم اتنے مجبور تھے اور مشکل میں تھے کہ انہیں اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی کہ وہ ہم پہ اس پہ کوئی اٹیک کریں انہیں لگتا تھا کہ یہ جو آگ ہم نے لگائی ہوئی ہے اس میں یہ گورنمنٹ جلس جائے گی جو بم اور پھندے ہم دیکھے گئے ہیں اس میں ان کا دھم گھٹ جائے گا اور یہ اس فنانشل انسٹیبلیٹی کی موت مر جائے گی حکومت جو وہ ہمارے لئے چھوڑ کے گئے تھے کیا چھوڑ کے گئے تھے میں چند چیزیں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں جو آپ کے گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھئے کسی بھی ملک میں دو طریقے ہیں ملک گھروں کی طرح ہی ہوتے ہیں اگر ایک گھر میں کمائی آ رہی ہے تو افکورس اس گھر میں اسودگی ہوگی اس گھر میں خوشحالی ہوگی اگر ایک گھر کے اخراجات زیادہ ہیں اور اس کی کمائی کم ہے تو اس گھر کی اوپر کرز کا بوجھ لدتا جائے گا اب کسی بھی ملک کی کمائی کیسے آتی ہے کسی ملک کی کمائی چند چیزوں سے آتی ہے سب سے پہلے تو وہ دوسری دنیا کے ملکوں کو کونسی اشیاء فروخت کرتے ہیں جنہیں ہم ایکسپورٹس کہتے ہیں دوسری بات یہ کس طرح کی سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں دنیا کے دوسرے ملکوں میں جو سرویسز کی ایکسپورٹ ہوتی ہے تیسری بات ان کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح کی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اس ملک میں جو باہر ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کما کے کیا بھیجتے ہیں ان تین چار چیزوں کے ساتھ ایک ملک کی جو ہے وہ اوورال جو وہ اپنی کمائی کرتے ہیں وہ ہوتی اور اس کے بعد جو انہوں نے ادائیگیاں کرنی وہ ہوتی جب نون لیگ کو یہ حکومت ملی تو اس ٹائم جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا وہ آپ کے سامنے تھا کہاں اور جب وہ چھوڑ کے گئے تو اس کا مطلب وہ زیادہ ڈالر ملک سے باہر جا رہے تھے کم اندر آ رہے تھے تو بیس ارب ڈالر کا وہ خرچہ چھوڑ کے گئے جی ڈی پی گروت کو میں اس طرح سے سمجھاتا ہوں ایک گھر میں بیٹی ہوئی ہماری جو بہن ہے امہ ہے جو کم پڑی لکھی ہیں کہ جی ڈی پی گروت جو یہ بار بار کہتے ہوں ایسے ہیں کہ اگر آپ ایک زمین کا اکڑ بیچیں اور وہ زمین کا اکڑ بیچنے کے بعد آپ اپنے پورا گھر گھرا کے نیا بنا دیں تو پورے گاؤں میں تو نظر آئے گا کہ ریل پیل ہے آپ کے ہاں پیسے کی کیونکہ آپ نے گھر بنایا باثرومز بنائے بیڈرومز بنائے نیا فرنیچر لائے گاڑی کھڑی کر دی لائے لیکن اصل میں آپ نے اپنی زمین بیچ کے اس کے متبادل اگر آپ نے زمین میں اچھی فصل بوئی پانچ سال اس پر منت کی پیسہ کٹھا کیا اور آہستہ آہستہ گھر بنایا تو تب بھی ریل پیل ہوگی لیکن وہ سسٹینبل لانگ لاسٹنگ زیادہ لمبے عرصے تک چلنے والی ریل پیل ہوگی انہوں نے جو ریل پیل کی تھی جو جی ڈی پی گروہ تھی یہ بار بار سر پہ اٹھا کے پھرتے ہیں وہ یہ تھی کہ یہ باہر سے کرزے لے رہے تھے وہ کرزے اس لیے لے رہے تھے کہ ان میں سے یہ کیک بیکس لے رہے تھے وہ بھلے بجلی کے منصوبے ہوں اورنج ٹرین ہو اور وہ کرزوں کے منصوبے لگا کے عوام کو دکھا رہے تھے ایکسپورٹ بیس عرب سے پچیس عرب سے بیس عرب رہ گئی فورن ریزرف جو تھے وہ ہمارے آپ کے سامنے تھے کہ وہ اٹھارہ عرب سے کم ہو کے نو عرب رہ گئے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ بیس عرب کر دیا جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ ساٹھ عرب کی ہم امپورٹ کرتے تھے اور تقریباً بیس عرب کی ایکسپورٹ کرتے تھے تقریباً چالیس عرب کا آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا تو ملک کے اشاریے تو اصل میں یہی ہوتے ہیں باقی سب فراڈ ہے جتنی مرضی ادھر کی باتیں ادھر کرتے جائیں اور ادھر کی ادھر کرتے جائیں اب جب ہمیں یہ سب کچھ ملا تو اس کے ساتھ ایک اور بات بھی یاد رکھیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں گل صاحب جو جن پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے جیسا کہ یہ ٹیکس کلیکشن ریونیو ہے اب یہ دعوی نون لیک کا ہے کہ یہ انیس سو سے بڑھا کے اس کو اٹھتیس سو ارب تک لے کر گئے اپنے اس تین سالوں کے ان کا تینور جو ان کا تھا آپ کی طرف سے سر یعنی ان کے تینور دبل ہو رہا ہے آپ کی طرف سے اٹھتیس سو میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ صرف تین سو ارب کا اور ہے اور اس میں بھی جیسے ابھی آپ نے ایک مثال دی کہ ایک آدمی اپنی زمین بیچے گھر لے لے تو اس نے رقصہ نہیں کیا اس میں بھی سو ارب وہ والے ہیں سر جو بیسیکلی ٹیکس ریبیٹ تھی جو آپ نے وہ واپس دینے تھے پیسے وہ بھی آپ نے یہاں سے کلیکشن شو کر کے آپ نے سو اربوں دکھا دیا تو سر یہ جو ٹیکس ریونیو ہے جس کو آپ نے آٹھ ہزار ارب پہ لے کے جانا تھا اس کو آپ اپنے دھائی سالہ دور میں صرف تین سو ارب اوپر نہیں جا سکے اچھا اس میں میں دو تین چیزیں چلیں یہ ایک سپیسیفک سوال آ گیا تو اس کا جواب دے دیتے ہیں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھئے کہ نون لیگ نے اپنے پانچ سالوں میں آپ اگلا سیگمنٹ کسی انڈسٹریلس کے ساتھ کر لیں کسی چیمبر آف کومس کے ساتھ کر لیں تو آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کسی کو ریبیٹ نہیں دیا ہم نے ریکڈ جو ہے نا وہ ریبیٹ دی ہیں صرف اسی سال میں دو سو سولہ ارب کا ریبیٹ ہم نے دیا ہے جو سنت ہے ان کو اس سے پہلے چیک کیجئے کیا ایسا ہوا ہے تو ریبیٹ کا تو جواب آپ کو یہاں آ گیا دیکھئے ہماری جو حکومت ہے وہ لگاتار سسٹینبل بہتری کے اوپر فوکس کرتی ہے سسٹینبل بہتری کے اوپر ہمارا پورا انحصار ہے آپ مجھے بتائیے جب ہماری حکومت آئی پہلا سال تو ایکانومی ویسے ہی چوک ہو گئی تھی آپ کی کوئی سنت نہیں چل رہی تھی آپ کی پاور لومز ان کے زمانے میں کارڈیوں کے باپ بک چکی تھی آپ کی ریال سٹیٹ جو ہے وہ کدھر چلی گی تھی وہ آپ کو میرے سے بہتر پتا ہے کنسٹرکشن کدھر چلی گی تھی آپ کو میرے سے بہتر پتا ہے گاڑیاں بکنے کی کیا حالت ہو گئی تھی آپ کو میرے سے بہتر پتا ہے اس حالات کے ساتھ ہی کوویڈ آ گیا کوویڈ آیا تو پوری دنیا میں دنیا بند ہو گئی پوری دنیا جو ہے وہ بلکل بلیک آؤٹ ہو گیا ایک قسم کا ہمارے ملک میں بھی کوویڈ کا آل دو کہ ہم نے اس طریقے سے بلیک آؤٹ نہیں کیا لیکن پھر بھی 50% پہ چلتا رہا نہ آپ کا ٹرانسپورٹ سیکٹر چل سکا نہ آپ کی ہوتیل انڈسٹری چل سکی نہ کوئی سینما نہ کوئی دکانے اب جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا نہ آپ کی ایون کنسٹرکشن شروع کے دنوں میں چل سکی تو آپ کی جتنی بھی سنتیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں پیرلل وہ تمام کی تمام اسی پر ڈپینڈ کرتی ہیں